ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے میمبر عمر بھائی فوت ہو گئے آلماست 37 ایئرز کی ایج میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور ما شاء اللہ انہوں نے اپنی جنگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی اپنے گھار والوں تک اصلاح پوچائی اپنے والدین تک پوچائی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑے بوڑے اسی سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں بزرگ بابوں کے دین کو ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے ہاتھ پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں یہ نصیب والوں کا حصہ تو ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے ان کا جنازہ بھی آپ کو پتا ہے میں نے پڑھایا تھا جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازہوں میں سے تھا وہ ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا کیونکہ ہارٹ ریکٹ کرتا ہے بڑا بندہ پھر بھی سفرائیو کر جاتا ہے تو مجھے صحیح تنا یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمٹ ہوئی 18 سکتوبر کو اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا کافی زخم آئے آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا ان کے شاپ پہ ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیلم میں تو میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں چاہتا ہوں آپ کے لئے کوئی باڈی گارٹ رکھ دیتے ہیں تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کا ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو پھر میں نے ان کو یہی آیات کو اٹھ کی تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط تم جہاں کہیں بھی پی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے کہ خواہ اپنے آپ کو مضبوط کی لوں میں بھی بند کر لو تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی میں نے کہا میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کسی حملہ آور کو تو آپ روک سکتے ہیں اندر جو اتنی کمپلیکس ٹریفک ہے روزانہ میرا دل ایک لاکھ دفعہ دھڑک کر دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتے ہیں میری نسوں میں اس ٹریفک کو کون کنٹرول کر سکتے ہیں پچیس دفعہ ڈریسز کرتے ہیں روزانہ میرے گردے یہ کام کرنا چھوڑ دیں اس کو کون کنٹرول کر سکتے ہیں تئیس ہزار دفعہ سانس اندر کرتے ہیں اتنی دفعہ باہر کرتے ہیں اب تو یہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بوچھیں نظرہ ان کو سانس لینا کتنا مشکل ہو رہا ہے ریکاوری اورتے بھی کئی مہینے لگتے ہیں یہ سانس ہمیں خود لینا پڑ جائے نا یاد کر کے ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے ہیں بارہ آزار دفعہ ہماری یہ پلکیں چھپکتی ہیں اور یہ اگر آپ کو روزانہ یوں یوں کرنی پڑ جائیں تو بس پھر آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے یہی کرتے رہے گا تو یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر اللہ تعالی یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو ہم باہر کی ٹریفک کو تو شاید مینج کر لیں کسی حق ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی جگہ پہ صحیح سائیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں مخالف سمت سے کوئی گاڑی آتی ہے اس کا ٹائر پھٹتا ہے وہ لڑکتی ہوئی دوسری طرف آ کے چار پانچ بندیں نیچے دے دیتی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے ہوتے ہی دوسری یہ تو میں نے خود اس طرح کے ایکسیڈنٹس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تو باہر کی ٹریفک کو آپ کسی حد تک مینج کر لیں گے لیکن اندر کی ٹریفک کو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور دیکھیں کچھ عرصے کے بعد ان کی اندر کی ٹریفکی فیل ہوئی اور دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انہیں نئے کاموں کا عجر دے ان کی برائیوں سے درگزر کرے اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہم من احییتہو مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین